بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ذہن میں جو بات آئی وہ اسی قصیدے کے بارے میں آئی کہ مجھے جو حکم دیا جا رہا ہے وہ قصید کوئی قصیدہ لکھو تو میرے ذہن میں فٹاک سے وہی بات آئی کہ وہی قصیدہ حکم دیا جا رہا ہے اور وہ قصیدہ کیا ہے معلوم ہے صرف ابھی میں بتاؤں گا ابھی آ رہے ہیں وہ سب دلائل ہیں کوئی میں یہ نہیں کہ کوئی اپنی طرح سے چھوڑ نہیں رہا ہوں نا ایک ذمہ دار حیثیت سے باتیں کر رہا ہوں کہ ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش دنیا کے کسی بھی کونے میں آواز دو آواز دو انشاءاللہ یہ خادم موجود رہے گا حاضر ہوگا کہیں سے بھی اللہ نے توفیق دی تو پھر میں بتاؤں گا اور ان سے پوچھو کہ یہ کیا دیکھو کہتے ہیں وہ قصہ میرے ذہن میں وہی آیا قصہ کیا سنا تھا کہتے ہیں قصہ یہ سنا تھا کہ مولانا جامی نور اللہ مرقدو وعال اللہ مراتبو یہ نات کہنے کے بعد میں جب ایک مرتبہ حج کے لئے تشریف لے گئے تو ان کا ارادہ تھا کہ روزہ اخدس کے پاس کھڑے ہو کر اس نظم کو پڑھیں گے جب حج کے بعد مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا چنانچہ سمجھو جامی یہ کون ہے مولانا جامی مولانا یہ فارسی کے بہت بڑے شاعر ہیں اور انہوں نے جو قصیدہ لکھا تھا وہ فارسی میں لکھا تھا اب ان سے کوئی پوچھے سنو بہرحال وہ انہوں نے کہا کہ میں حضور کے روزہ کے پاس کھڑے ہو کر کے یہ نات پڑھوں گا اور حضور صاحب ہم فارسی جانتے تھے کیا جو سمجھیں گے لیکن سنیئے جب حج کے بعد مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ تھا کہ روزہ اخدس اچھا ارادہ کیا جب کہ مدینہ اب مکہ سے حج کرنے کے بعد مدینہ چلیں تو امیر مکہ نے جو مکہ کا امیر تھا اس نے خواب میں حضور اخدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی حضور اخدس نے خواب میں ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو اور بریکٹ میں حضرت نے وضاحت بھی کر دی ہے کہ اس کو لکھا جامی کو جامی کو مدینہ نہ آنے دیں اس بادشاہ سے امیر مکہ سے حضور اخدس نے خواب نے کہا دیکھنا جامی کو مدینہ نہ آنے دینا امیر مکہ نے ممانعت کر دی مگر ان پر جذب و شوق اس قدر غالب تھا کہ یہ چھپ کر مدینہ منورہ کی طرف چل دیئے اب آپ سوچیں کہ جب اس طرح سے امیر مکہ کو حضور خواب میں آئیں اور حضور کہیں کہ جامی کو نہ آنے دینا تو چلو یہ بھی ایک مسئلہ ہے اس حج کے بھیڑ میں کون جامی ہے اور کون سعبی ہے کون نورانی ہے کون شیطانی کس کو کیا معلوم لیکن چلو مان لو مشہور تھے تو جب امیر نے حضور کا یہ حکم پایا ہوگا تو کیا ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہوگا جاؤ مکہ میں گھومو لیکن مدینہ نہ جاؤ ظاہر حضور نے کوئی وضاحت نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان اگر اس واقعے کو ہم سچا مان لیں لیکن مان لیں چلویں سپوز مان لیتے ہیں تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے کہ جانے تو بھائی اس کو یہ امیر مکہ اس کو چھوڑ دے گا لیکن سنو حضور اقدس کی زیارت کے لیے چھپا کر مدینہ کی طرف چل دیے یعنی بھاگ گئے یہ مکہ چھوڑ کے امیر مکہ نے دوبارہ خواب دیکھا حضور نے فرمایا وہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے اس کو یہاں نہ آنے دو اس کو یہاں نہ آنے دو امیر نے آدمی دوڑائے اور ان کو راستے سے پکڑوا کر بلایا ان پر سختی کی اور جیل خانے میں ڈال دیا کیوں؟ ظاہر ہے جب حضور خواب میں ایسے آدمی کو اپنے در دور رکھنا چاہ رہے ہوں تو ظاہر ہے وہ کوئی بددین آدمی ہوگا جب ہی تو اس نے سختی کی اور جو ہے ڈھروایا پکڑوایا جیل میں ڈالوایا اس پر امیر کو تیسری مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی حضور نے ارشاد برمایا کہ یہ کوئی مجرم نہیں یہ کوئی مجرم نہیں دیکھیں حضور کہاں ہیں جامی کہاں سے آئے ہیں کیا دل میں لائے ہیں کیا شیر ہے کیا کچھ آئے یہ سب دیکھیں آپ حضرت زکریہ صاحب کی حدیثیت دیکھیں فرمائے یہ کوئی مجرم نہیں بلکہ اس نے کچھ اشعار کہیں اس نے کچھ اشعار کہیں ہیں جن کو یہاں آ کر میری قبر پر کھڑے ہو کر پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہے اگر ایسا ہوا تو قبر سے مساپے کے لئے ہاتھ نکل آئے گا جس میں فتنہ پیدا ہوگا نعوذ باللہ تبلیغیو سرپیر کے مر جاؤ حیاء کرو سرم کرو ورنہ ان امیروں کے گریبانوں کو پکڑ کے جوتا نکال کے نا کرگڑو ان کی یا اپنے جوتے سنگھاؤ اور کہو یہ واقعہ بول یہ واقعہ بول عالم الغیب والشہادہ کون اللہ وحدہ العاشری کے سوا یا انہیں کوئی اور ہو سکتا اللہ وحدہ العاشری کے سوا یا انہیں اپنے دیوبندی مولوی مولانا رشید حمد گنگوہی کی فتاوے رشیدیہ کتاب دکھاؤ اور کہہ دو جو یہ عقیدہ رکھے مولانا رشید حمد گنگوہی نے لکھا ہے اپنی کتاب فتاوہ رشیدیہ میں کہ اللہ کے سوا کوئی غیب جانتا ہے تو وہ کافر ہے دکھاؤ یہ آئینہ دکھاؤ اور میں آئینہ دکھا رہا ہوں اور تمہاری غیرت کو آواز دے رہا ہوں ایمانی محبت سے میں فیصلہ چاہتا ہوں کہ ذرا پوچھو ان تبلیغی جماعت کے امیروں تھے ذکریہ صاحب تو مر گئے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا لیکن جو زندہ ہیں ان سے پکڑ کے پوچھو اور جاؤ یہاں سے لیکن رائیمنٹ شریف اور حضرت نظام الدین شریف بھی جاؤ ان شریفوں کو شریفی مقامات پوچھو کیا ہے اللہ کہتی وہاں کوئی غیب نہیں جانتا اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں جانتا میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاہ اللہ کے خدانے ہیں نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تعمت لگا رہے ہیں کیا لگا رہے ہیں واقعہ لکھ کر کے اگر یہ شیخ الحدیث تھے ان سے پوچھے کوئی اس کی سنت کیا ہے یوسف زلیخہ کی کہانی سن کر کے تم نے واقعہ لکھے ہیں تبلیغی نسام میں یوسف زلیخہ کی کہانی سنی سنائی یہ وہ کتاب ہے جس کو تم تبلیغی نسام کہتے ہو تبلیغی نسام نہیں یہ تبلیغی نسام ہے نسام مانے کیا ہوتا معلوم ہے جھوٹا عربی میں نسام کس کو کہتے ہیں جھوٹے کو فریب کرنے والے کو مکر کرنے والے کو مکاری پھیلانے والے کو تو یہ تبلیغی نسام نہیں بلکہ یہ تبلیغی نسام ہے جھوٹ کی تبلیغ ہو رہی ہے فضائل درود نہیں فضائل جھوٹ ہے فضائل فریب ہے فضائل دغا ہے دیکھو لکھ رہے ہیں ہاتھ نکل آئے گا جس پر فتنہ ہوگا اس پر ان کو جیل سے نکالا گیا اور بہت اعزاد و اکرام کیا گیا اس قصہ کے سننے میں یا یاد میں تو اس ناکارے کو تردد نہیں لیکن اس وقت اپنی زوفے بینائی اعتراف کر رہے ہیں کیونکہ آنکھ کمزور ہو گئی ہے اور امراض کی وجہ سے اور ان کو امراض کیا تھی معلوم ہے ان کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ زیادہ محنت نہ کرو دماغ کے اوپر زیادہ زور نہ دو آرام کرو تو یہ تبلیغی نصاب انہوں نے مرتب کی ہے بہرحال امراض بیماریوں کی وجہ سے مراجعاتِ کتب سے معلولی ہے ناظرین میں سے کسی کو کسی کتاب میں اس کا حوالہ اس ناکارے کی زندگی میں ملے تو اس ناکارے کو بھی متعلق فرما کر ممنون فرمائیں اور سنو تبلیغی جماعت کے امیروں مرنے کے بعد اگر ملے تو ہاشیہ اضافہ فرما دو تمہارے حضرت نے فرمایا کہ یہ حوالہ ڈھوٹ کے اس کے کتاب کے نیچے ہاشیہ لکھ دو لیکن تم تو ہوتا جاہل انپڑھ تمہیں تو پتہ ہی نہیں غریب ان چیزوں کا تم ہاشیہ کیا لکھو گے تمہارے بڑے بڑے جگادری جاہل عقی تاثب کی آنکوں میں پٹی ماں دے ہوئیے آج تک حوالہ نہیں ملا ہے ان کو ورنہ ہاشیہ تو ضرور ہوتا حضرت کی باتوں پر ہاشیہ تو ضرور دیا جاتا ہی کی نہیں بڑے بڑے جگادری دیوبند کے موجود ہیں لیکن ابھی تک ہاشیہ نہیں لگا حضرت نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ یہ واقعہ کا حوالہ کیا ہے میرے مرنے کے بعد بھی ہاشیہ لگا دو گویا آج تک اتنے برس گزر گئے کسی دیوبندی کو اس کتاب کے اوپر ہاشیہ لگانے کے لئے حوالہ اس واقعے کا نہیں ملتا تھا چنیں تو کہہ رہے ہیں کہ جب یہ قصہ میرے ذہن میں آیا تو میرے جو خواب میں دیکھا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ قصیدہ لکھیو فضائل درود کے آخر میں تو میرے ذہن میں وہی یہی قصہ آیا کہ جامعی کا لیکن کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کچھ لوگوں نے کہا مولانا کچھ لوگوں نے کہا ایک اور بزرکتین واقعات انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ ان کا قصیدہ لکھو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کا مولانا قاسم نانوتوی صاحب کا قصیدہ لکھو جو انہوں نے لکھا ہے چنانچہ انہوں نے تینوں قصیدے اس میں لکھیں اب آئیں یہ واقعہ کیا ہے کہ اگر جامعی اگر جامعی یہاں آ کر کے نات پڑھے گا تو حضور نے فرمایا کہ قبر سے ہاتھ نکلے گا مسافہ کرنے کے لئے میں سوچنے لگا کہ زکریہ صاحب کی عقل پہ پتھر پڑ گئے تھے یا تبلغی جماعت والوں کی سنیے لکھا گیا ہے کہ سید احمد رفائی مشہور بزرگ اکابر صوفیہ میں سے ہیں ان کا قصہ مشہور ہے کہ جب پانچ سو پچپن یعنی ثری فائف پانچ سو پچپن ہجری میں وہ زیارت کے لئے حاضر ہوئے اور قبر اطحر کے قریب کھڑے ہو کر دو شیر پڑھے تو دست مبارک باہر نکلا دست مبارک باہر نکلا اور یہی قصہ فضائل حج میں حضرت نے قصہ نمبر تیرہ میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے دو شیر پڑھے اور وہ دو شیر تھے کہ اے اللہ کے رسول میں زندگی میں میں جب آپ سے دور تھا تو میری